اسلام علیکم میں ہم مجھے دوستان ناظرین دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن ہم اور ہمارا ملک آج بھی ایک دوسرے کی ویڈیو لی کرنے کے چکر میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں کسی کامیاب ہوتے ہوئے شخص کو گراتے ہوئے دیکھنے کے چکر میں ہم بس اسی جنگ میں لگے ہوئے ہیں پچھلے دنوں صاحب جس کا یوٹیوب پر نام ہے دکی بھائی تکی بھائی کی بیوی کی کسی نے فیک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی اور اے آئی جنریٹ کے ذریعے جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے اس کے ذریعے اس کی ویڈیو کریئٹ کی گئی اور تکی بھائی نے خود کیمرے کے سامنے آ کر ساتھ اس کی وائف بھی بیٹھی ہوئی تھی اس نے بات کی میری وائف کی کسی نے فیک ویڈیو بنائی اساتھ پروف کے اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ فیک ویڈیو ہے اور اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ میں اس شخص کو دس لاکھ روپے انام دوں گا جو بندہ مجھے یہ سرچ کر کے بتائے گا کہ یہ ویڈیو کریئٹ کس نے کی اور اس کا نام بھی جو ہے پردے میں رکھا جائے گا اس کا نام بھی راز میں رکھا جائے گا لیکن سوچ اور فکر کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی یا کوئی بھی اس طرح کے جو خیقرز ہوتے ہیں وہ کسی کی ماں اور بہنوں کی عزت کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں اپنا ذاتی بدلہ لینے کے لیے کسی کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پچھتاتا رہے کہ میں نے یہ فیلڈ کیوں چوز کی میں نے یہ کام کیوں کیا دکی کے کونٹنٹ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ہم خود دکی کے کونٹنٹ سے اختلاف کرتے ہیں جس طرح کہ وہ بعض دفعہ ویڈیوز میں ورگل کر جاتا ہے لیکن اس میں اس کی بیوی کا اس کی ماں کا کوئی قصور نہیں ہے اس کی بیوی جب بھی ویڈیو میں آتی ہیں جب بھی کوئی کیمرے کے سامنے ان کا کچھ ہارٹ آتا ہے تو بڑی ڈیسنٹ سی فیملی ہے بہت اچھی مطلب ایک پڑی لکھی فیملی ہے لیکن ماں بہنیں تو سب کی برابر ہوتی ہیں سب کی عزتیں سانجی ہوتی ہیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ماما پینا سابدیاں سانجیاں نے اسی طرح دکی کی وائف بھی ایک عورت ہے ایک لڑکی ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے شرم آنی چاہیے اس طرح کا کام کرنے والوں کو اور پھر دکی بھائی نے جب ویڈیو لگائی تو بعض لوگوں نے اس پہ نیگٹیو کمنٹ بھی کیے بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تم اسی قابل ہو یہ بہت غلط بات ہے سادھ کو اس مشکل گڑی میں سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ کوئی بھی بندہ جو ہے کسی اور کی سر کے ساتھ اس طرح نہ کھیل سکے سادھ کی اس معاملے میں مدد بھی کرنی چاہیے کہ جس بندے نے اس ویڈیو کو کریئٹ کیا ہے اس ویڈیو کو بنایا ہے وہ بندہ پکڑا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہ آئے کسی کی عزت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش نہ آئے صرف سادھ کے ساتھ نہیں کل کو آپ اور میں بھی اس کی جگہ ہو سکتے ہیں اس لیے اس طرح کے معاملات میں نہائیت سنجیدہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ اس طرح نہ ہو رہی بات یہ نیگٹیو کومنٹ کرنے والوں کو یا ویڈیو کا لنک مانگنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم آخر جا کے کس طرف رہے ہیں کاش ہم نے یہ محنت کی ہوتی کاش ہم نے آن لائن ارننگ کے بارے میں محنت کی ہوتی اے آئی جنریٹ کو یوز کر کے ڈالرز کمائے ہوتے یا کسی پوزیٹیو ویہ میں اس کو یوز کیا ہوتا تو آج ہمارا ملک بھی کافی حد تک ترقی یافتہ ہوتا لیکن افسوس کہ ہم صرف جو ہے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں کسی کو نیچہ دکھا سکتے ہیں انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہو کر ہم سے سو قدم آگے چلا گیا ہے سو سال آگے چلا گیا ہے ہم اتنی محنت کر کے سو سال بعد بھی ادھر تک نہیں پونٹ سکتے جہاں اس وقت انڈیا کام کر رہا ہے تو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہم جو ہے ڈکی بائی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے پر انتخائی جو ہے افسوس کا بھی سخار کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اس معاملے کی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا بہت برا ہوا آپ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ڈکی بائی کو سپورٹ کریں اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں تاکہ کوئی بھی بندہ اس مشکل میں نہ پھنچ سکے کوئی بھی بندہ اتنا وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو کسی کا سکون برباد کر کے کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر کے خود سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں خود سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسا کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کی نیندیں حرام کر کے کسی کو اتنا پریشان کر کے خود اچھی لائف گزاریں خود سکون کی نیند سو جائیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ٹکی بھائی کی اس معاملے میں مدد کریں تاکہ جو مجرم ہے جو بندہ ہے جو ہیکر ہے جس نے اے آئی جنریٹ کے ذریعے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ پکڑا جائے اور اس کو نشانے عبرت بنایا جائے نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پکستان زندہ باد